بسم اللہ الرحمن الرحیم اسٹومنٹ پچھلے ویڈیو کے اندر ہم نے ایفیکٹس پورا پڑھ لیا تھا ابکہ ہم لوگ بیٹ میپ پڑھیں گے اور بیٹ میپ میں بیٹ میپ کے اندر بہت ساری چیزیں آپ کو خود ہی کرنی ہیں میں آپ کو تو بہت سا ہنٹس دے رہوں ہم نے ایک پچھر کو منگا لیا جہاں بھائیو آپ کی پچھرز رکھی ہیں وہاں آپ جائیے بیک گراؤنڈ میں میں نے پچھرز ڈال رکھی ہیں میں بیک گراؤنڈ میں چلے گیا اور میں نے ایمپورٹ کر لی ایک تصویر کو اور ایفور کر کے میں نے اس کو بڑا کر لیا ہے اب دیکھیں بیٹ میپ میں گئے جانے پاس ہم نے کنورٹ ٹو بیٹ میپ کر رہا اور یہ کہتا ہے کہ کس کلر میں آپ کو اس کو بدلنا چاہتے ہیں تو وہ کلر صاحب یہاں پر آ رہا ہے سامنے آپ نے سی دیس میں گریہ کلر کر دیا اور یس کر دیا یہ گریہ کلر میں بدل جائے گا کنٹرل جائٹ کر دیا میں نے اسے کے بعد یہ ساری چیزیں اس کے اندر م بارد ساپٹیئر Shoves ہیں کمپنی کے اور ٹریس وغیرہ اس کے بعد اس میں آپ یہاں سے بھی گریہ کر سکتے ہیں اگر آپ چاہئے جائیں یہاں سے بھی گریہ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ آگے عورت بڑی ہیں یہاں سے ہم کسی بھی کلر کو ختم بھی کر سکتے ہیں اور مابک ختم بھی RJہ بھی سکتے ہیں جیسے کہ حول میں کیلک ہو گئی اور پوچھو شر ہم نے اس unchangedown پر کر دیا تو ہم اپلائی کریں گے تو یہ کلر دیرے دیرے ختم منا شروع ہو جائے گا اس طریقے سے ہم کسی بھی کلر کو ختم کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے کیا کیا واپس میں نے پہلے جیسے حالت میں لیایا اس کا فائدہ ہمیں کب ہوتا ہے جب مثال کے طور پر ہم نے ایک باکس بنایا اس میں کوئی کلر ڈال لیتا ہوں اور ڈالنے کے بعد میں نے کیا کیا اس کو ایک jpg فائل بنا دی اس کا نام دے دیا ہمیں نے کچھ بھی ڈیسٹوپ پر میرے ایکسپورٹ کیجئے اوکی کیجئے اور اس کے بعد آپ اس کے دلیٹ کر دییا اور اس فائل اسے پکچر کو آپ مانگا لیجئے جو میں نے ڈیسٹوپ پر رکھی یہ مل گیا ہمیں فائل اور ہم نے کر دیں ایمپورٹ ایمپورٹ کرنے کے بعد آپ نے کیا دیکھ اب ہم نے کیا کیا یہ ہمارا اوبجیکٹ ہے اس کا ہم کلر چینج کرنا چاہتے ہیں لیکن اس کا کلر ہم چینج نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے لئے یہ کیا ہے ہم نے اس کو ایک پکچر بنا کر لائے jpg بنا کر لے کر آئے تو پکچر کے اندر ہم لوگ کیا ہیں تبدیلیاں پیدا کر سکتے ہیں مثال کے طور پر آپ یہاں گئے اور 3D ایفیکٹس میں جانے کے بعد آپ نے یہاں سے پیج کرل لے لیا اور آپ نے کیا کر رہا پھر یہاں سے کوئی سبھی سائٹ چون لیجئے اور اس کا پریویو دیکھئے تو اس طرح یہ گھوم جائے گا اب یہ گھوم تو گیا لیکن پرشانی ہمارے سامنے جو آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ یہ وائٹ رنگ کا یہاں پر یہ آ گیا اب اس میں سب سے پہلے ہم اس وائٹ رنگ کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے کیا کرتے ہیں کہ یہاں سے ہم نے شیپ لیے کر اس کو اس طریقے سے گھٹا دیتے ہیں اور سر اس کے بعد پھر ہم نے کیا کیا کہ ہم یہاں گئے اور جا کے ہم نے اس پہ کلک کرا اور اپلائی کرتے ہیں یہ بلکل فیر ہو گیا بلکل صاف ہو گیا اب آپ کسی بھی اوبچیٹوں اس طریقے سے یوز کر سکتے ہیں اب آپ آرام سے اس میں جو بھی آپ اس کو یوز کرنا چاہیں جس انداز سے بھی آرام سے یوز کر لیجئے ان دونوں کو سیلیکٹ کیجئے اور اس پہ جو ہے جو لائن کا کلر تھا وہ ختم کر دیا ہم نے اور آرام سے آپ کو ڈیزائن تیار ہو گیا کنٹرول اے کر رہا ہوں ڈھریٹ کر رہا ہوں میں اس کو اب میں کے لیے ایک اور تصفیر مگھا رہا ہوں انپورڈ کر رہا ہوں اور یہاں گیا میں اور بیک گراؤنڈ میں گیا میں اور بیک گراؤنڈ میں جانے کے بعد میں نے کیا کیا یہاں سے کوئی تصویر لیتے ہیں یہاں پر آل کرنا پڑے گا میں تب ہی تصویر آئیں گے آل کر لیجئے اب آگئے تصویریں جو تصویر بھی آپ چاہتے ہیں اس کو آپ سامنے لائے سکتے ہیں آپ نے اس تصویر سامنے لیا ہے اس کے بعد یہاں سے لے کر یہاں تک آپ جو ہیں ریسرٹس کرتے جائیے باری باری جتنا آپ ریسرٹس کریں گے اتنے اچھا اپٹ ایڈل ڈیزائنرس میں بن جائیں گے آپ نے مثال طور پر اس پر کلک کر دیا آپ نے پریوی چیک کر لی زیادہ کرنی چاہتے ہیں سب پریوی چیک کرتے جائیے اور اس طریقے سے اس کے فیکس دیکھ لائیں گے کینسل کر دیجئے اس کے بعد اوکے مت کریئے اور جیسا آپ یہاں چلے گئے یہاں چلے گئے یہاں سے آپ پریوی کر لیجئے اس کے فیکس دیکھ لیجئے ٹائٹلز جب آپ بنائیں گے تو آپ کو اس کا بہت بڑا فائدہ پہتے ہیں اور یہ جو بائیٹ رنگ ہے اس کو ہٹانے کی طریقہ میں نے آپ کو بتائی دیا ہے اس طریقے سے آپ کو ہٹانا ہے اور اس کے بعد پھر اس میں کچھ کمانڈز ہیں جو نہیں چلیں گی باقی ساری چلیں گے جیسے پلگ ان وغیرہ اس کو آپ ٹھوڑ دیجئے باری آتے ہیں ٹیکس پہ ٹیکس ہم پورا پڑ چکے ہیں لیکن ایک بار میں آپ کو اس کا انٹرویوز کرا دیوں اس کو اٹھیکشن کرا دیتا ہوں کہ ہم یہاں گئے اور جانے کے بعد ہم یہاں گئے اور ٹیکس جو ہم نے پڑا ہا تھا تو وہ آپ میری جو ہے ویڈیو دیکھ لیجئے ٹیکس والی اس میں جا کے پورا پڑا رکھا ہے اسی طریقے سے اے بھی پڑا رکھا ہے تو یہاں پر یہ اور یہ تو ہم پڑ چکے ہیں جوالا بھی ہم پڑ چکے ہیں ہم نے کیا کر رہا تھا اس کو کلک کر رہا تھا کلک کرنے کے بعد یہ آگیا تھا آپ کے سامنے ڈبلو دبا دیجئے ویڈنگ سیمبل آ جائے اور سیمبل سارے آپ کو نظر آن دے اس کے بعد پھر اس کو میں بند کر رہا ہوں پھر آتی ہے ٹیکس ٹو پاتھ آپ نے کیا کرا ایک باکس بنا لیجئے کوئی سب گول بنا لیجئے اور اس میں آپ جو بھی لکھنا چاہتے لکھ لیجئے کمپیوٹر ٹریننگ 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 پہای ٹریننگ 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 اس کے بعد باری آتی ہے fit text to path فریم تو ہم نے کیا کرا کہ ہم نے ایک فریم بنا لیا اس میں جو بھی آپ نے لکھنا چاہا لکھ لیا اور لکھنے کے بعد آپ پورے فریم پر اس کو کھلانا چاہتے ہیں تو آپ یہاں جا کے fit text to frame اس کے بعد پھر آپ نے کیا کیا اس کو ڈیلیٹ کیا اس کے بعد آپ نے یہاں گیا اور جانے کے بعد آپ نے پھر فیرہ ماؤں لگ لیے یا کوئی بھی نام لگ دیئے اور آپ آپ جو ہیں کوئی design بنا رہے ہیں بنا لیے جس طرح بھی آپ چاہتے ہیں اس کو بنانا آپ مرضی ہے کوئی بھی آپ design اس کو تیار کر لیے آپ نے مرضی تھا اب design تو آپ نے بنا لیا لیکن ہوا کیا کہ design پسند نہیں آرہا آپ کو یہ تو بہت بڑا عجیب و غریب بن گیا تو آپ اس کو یا تو دوبارہ ٹائپ کریں گے اور ٹائپنگ اگر آپ کو نہیں آتی تو دوبارہ ٹائپ کریں گے آپ تو آپ کو پھلجنے کی ضرورت نہیں ہے آپ سیدھے سیدھے اس پر click کر دیئے پہلے والے پہ align to baseline لیکن یہ اپنے جگہ نہیں بیٹھیں گے نیچے تو آ جائیں گے ایک سیدھ میں پر ایک جگہ نہیں بیٹھیں گے اور بھائی اس کے بعد آپ نے کیا کیا یہاں گیا جانے کے بعد آپ نے یہاں پہ click کر دیا اس ٹائپ پہ گیا اور آپ نے ٹیکس پہ click کر دیا تو یہ اپنے جگہ بڑھ جا گیا باریاتی ہے اس کی گرامیٹیکل چیکنگ کی اگر آپ گرامیٹیکل دیکھنا چاہے تو دیکھ لیئے اس میں جیسے مثال کے طور پر آپ نے paramount کی سپلن یہ غلط کر دیتے ہیں ہم لوگ ہم نے اس میں سپلنگ مسٹیک کر دیا اب آپ سب سے پہلے تو یہاں جائیں گے یہ سپل چیک بتا دے گا اس کے سپلنگ بتا دے گا آپ نے ٹیکلیس کر دی تو اوکے یاس اسے طریقے سے آپ نے کیا کرا کہ آپ نے لکھ دیا مثال کے طور پر this are a boy آپ نے قواعدی غلطی کر دی گرامیٹیکل مسٹیک کر دیا تو کوئی بات نہیں آپ گرامیٹیکل مسٹیک بھی دیکھ لیجئے یہاں جائیے اور جانے بعد آپ نے گرامیٹیکل مسٹیک پر کلک کر رہا اس نے کہا کہ this are not this is ہوتا ہے آپ ریپلیس کر دی آپ کی گرامیٹیکل مسٹیک بھی ختم ہو جائے گی اس کے بعد پھر آپ نے اس میں thesis لے لیجئے ایک ہی لفظ کے کئی synonym words جنہیں ہم کہتے ہیں ایک ہی مفہوم والے words کہتے ہیں جنہیں تو وہ لے لیجئے جیسے آپ نے ریسپیکٹ لے لیجئے ریسپیکٹ آپ نے لیا اس کے معنی والے اس کے معنی والے اس کے معنی والے ورڈ ساکر آپ چاہتے ہیں تو آپ آرام سے لے سکتے ہیں یہاں گئے اور آپ نے اس پر کلک کر دیا اور آپ نے یہاں جانے بار اس کو لکھ دیا اور آپ نے اس کے معنی والے کئی لفظ آپ کو نظر جائیں گے جیسے احترام اس کیم ازاد اس ٹائپ کی لفظ مل جائیں گے آپ کو پوردوں میں اس کے معنی والے انگلیش میں بھی مل جائیں گے ایک کئی کریکٹ میں آپ چلی آئیے یہاں پر آپ کوئی سینٹنس آپ کو بار بار یوز کرنا پڑ رہا ہے تو آپ کسی بھی کریکٹر میں اس کو رکھ لیجئے جیسے آپ نے یہ کریکٹر میں لگ دیا ٹھیک ہے پیرا ماؤنٹ کمپیوٹر ٹریننگ انسٹی انسٹیٹیوٹ ٹھیک ہے اور آپ نے ایڈ کر لیا تو اب آپ بار بار آپ کو لکھنے ضرورت نہیں ہیں آپ نے صریف کیا کریں گے کرسر کو یہاں رکھا آپ نے اور ای لکھا اور اس پر اس بار دبا کریں تو اس طریقے سے آپ کسی بھی سینٹنس کو ورڈ کو آرام سے یوز کر سکتے ہیں اور اس کے بعد پھر باری اس کے اندر آتی ہے چینج کیس کی آپ یہاں چلے آئیے اس پر آپ نے غلطی سے اس مال میں لکھا آپ اس کو کپٹلائز بھی کر سکتے ہیں تو آپ نے کرسر کو کرسر نہیں رہن چاہیے سے اس سیلیکشن رکھی اس کا یہاں گئے چینج کیس میں گئے آپ پر پہ گئے اور آپ نے اس پر کر دی تو اس میں ہم لوگ یہاں سے اس طریقے سے چینجز یہاں سے لاسکتے ہیں ہر لفظ کا فرسٹ کریکٹر کیپٹل ہے سارے لفظ سمال ہیں جس طرح بھی آپ کرنا چاہتے ہیں آپ سو کر سکتے ہیں اس میں آتا ہے یہ ایک فریم بن گیا اب آپ کیا کریں کرسر کو اندر رکھیں اور اس فریم کو بڑھا کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں یہ تو اس میں آ جائے آرٹسٹک میں تو آپ اس کو آرٹسٹک نہیں کر سکتے ہیں اور پیراگراف کرنے کے بعد اگر آپ نے غلطی سے اس کو یہاں پر اس کمانڈ کے استعمال کر دیا میک ٹیکس ویب کا تو پھر اس کو آپ آرٹسٹک نہیں کر پائیں گے پہلے آپ کو اس کو کھلنا پڑے گا اس کے بعد ہی آپ اس کو آرٹسٹک کر سکتے ہیں یہاں پہ کرسر رکھ لیجے بڑھا کرسر پہلے تو اس کے بعد آپ نے ہاں پہ کرسر رکھا اور یہاں جانے کے بعد آپ نے اس کو کنورٹ کو ٹیکس کر دیں یعنی کہ پہلے اس کو سیلیکٹ کر دیں کرسر مت رکھیں اور آپ نے جیسے اس پہ کلک کر دیں یہ آرٹسٹک موڈ کے لائے گا ٹیکس میں چلائیے سٹیٹسٹک میں یہ بتا دے گا آپ کو لائن کتن ہیں ورڈ کتنے ہیں سب جان کریں آپ کو دے دے گا اور نن پرنٹنگ کریکٹرز آپ نے دیکھے تھے پہلے بھی یہاں پھر دکھا دے گا کہ کہاں کہاں اسپیس ہے کہاں کہاں انٹر ہیں یہ سب آپ کو چاہیے یہاں سے آن آف کر لیں اس کو چاہیے آپ یہاں سے آن آف کر لیں پھر یہ ہمارا ٹولس ہے اس ٹولس کے آپ کو کھولنے کھولنے زیادہ نہیں وینڈو پہ آجائیے آپ اسی ایک ڈپٹیکیٹ فائل بنانا چاہتے ہیں بن جائے اگر تمام فائلوں کو ایک ساتھ دیکھنا چاہیے دیکھ سکتے ہیں آپ کیس کروک کر کے اور ہوریزنٹلی دیکھنا ہے ہوریزنٹلی دیکھئے ورٹیکل دیکھنا ورٹیکلی کرئی ہے اس کے بعد آپ نے اس کو بند کر رکھے رکھ دی اس کو ٹھاکی یہاں رکھا اس کو ٹھاکی یہاں رکھا تو آپ اس پر آرینج کر دیجئے اس کے بعد آپ یہاں گئے یہ جو آپ کا کلر پلیٹ آرہی ہے وہ یہاں سے آن آف ہوتی ہے اور یہ تمام کمانڈز ہم پہلے پڑ چکے ہیں یہاں سے پڑھنے ہی ضرور نہیں اس ساری کمانڈز ہم پڑ چکے ہیں اگر آپ کسی وجہ سے آپ سارے مار لیجئے ٹھول بوکس بند ہو جاتا ہے تو آپ رائٹ بٹن دبا کے یہاں سے بھی اس کو کھول سکتے ہیں اور یہاں جاندے کر بھی اس کو آپ کھول سکتے ہیں کلوز فائل کرنی ہے یہ فائل بند ہوگی کلوز آل فائل کرنی ہے ساری کے ساری فائلیں آپ بھی بند ہو جائیں گے اور اس کے بعد پھر آپ سامنے آتا ہے ریفریش اس سے کوئی لیجئے نہیں یہ فائل کا نام آ رہا ہے اب تک جو ہم نے پڑا وہ کورل کے اندر کمانڈز کی ٹریننگ لیے اس کے بعد اب ہم آگے اس میں کام کرنا بھی سیکھیں گے اگلی ویڈیو تک کیلئے آپ انتظار کیجئے اللہ حافظ